احرام مصر جسے انگریزی زبان میں پیرامیڈ آف غیزہ کہتے ہیں شاید انسانی تاریخ کا سب سے اہم شاکار ہے جسے دنیا آج بھی عجوبہ مانتی ہے یہ تین بڑے پیرامیڈز ہیں جو مصر کے کیپٹل کائرہ سے 21 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں یہ ایجپشن ایمپائر کے ماسٹر پیس مانے جاتے ہیں لیکن آپ کو کیسا لگے گا کہ کوئی آپ کو بتائے کہ تاریخ میں ایسے ثبوت موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیرامیڈ کبھی تین نہیں بلکہ چار ہوا کرتے تھے ایک ایسا پیرامیڈ جو کہ ان تینوں سے مختلف تھا جو کہ سخت اور چمکیلے کالے پتھر سے بنا ہوا تھا جسے بلیک گرینٹ کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک سفید رنگ کا بڑا پتھر تھا یہ بات یقیناً آپ کو حیران کن اور منگھڑت لگے گی کیونکہ ہمارے لیے بھی یہ بات ماننا مشکل تھا یہ پیرامیڈ کیسا تھا یہ غائب کیسے ہوا اور مصر کے سہران میں چھپے ہوئے دوسرے رازوں کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دنمارک کی بحری فوج کے ایک کپتان کے پانچ بیٹے تھے ان پانچ بیٹوں میں چوتھے نمبر والا بیٹا فریڈرک لویس نارڈن تھا جو کہ سیونٹین او ایٹ یعنی سدرہ سو آٹھ میں دنمارک میں پیدا ہوا چودہ سال کی عمر میں ہی اس بچے نے دنمارک کی نیول اکیڈمی یعنی بحری فوج کی ٹریننگ جوائن کر لی نارڈن نقشے اور ڈرائنگ بنانے میں ماہر تھا وہ اتنا ماہر تھا کہ دنمارک کا وقت کا بادشاہ بھی اس کے کام سے متاثر تھا بادشاہ نے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اسے ملک سے باہر بھیجا جہاں اس کے کام سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکے نارڈن کو سب سے پہلے نیدر لینڈز میں بھیجا گیا جہاں اسے فوجی سازو سمان میں مہارت حاصل کرنے کا کام دیا گیا اس نے اپنی پوری ٹریننگ کو ڈرائنگ کی شکل میں اکٹھا کیا اور واپس آ کر دنمارک کی فوج کے لیے یہ ڈرائنگز فائدہ من ثابت ہوئیں نارڈن کا کام اتنا اچھا تھا کہ بعد میں اسے اسی کام کے لیے فرانس اور اٹلی بھی بھیج دیا گیا سیونٹین تھرٹی سیون یعنی سترہ سو سنتیس میں بادشاہ نارڈن کے کام سے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اسے ایک خاص مشن پر بھیج دیا بادشاہ نے اسے ایتھوپیا اور سویڈن کی سلطنت کی طرف اپنا ذاتی نمائندہ بنا کر بھیجا جہاں نارڈن نے ان حکومتوں کے ساتھ ایکنومک یعنی معاشی معاملات تیہ کرنے تھے نارڈن کو سوڈان اور ایتھوپیا کی سلطنت تک پہنچنے کے لیے مصر سے گزرنا تھا سیونٹین تھرٹی سیون یعنی سترہ سو سنتیس میں ہی نارڈن کا کافلہ جون کے مہینے میں مصر میں پہنچ چکا تھا لیکن بدقسمتی سے کشتی اور موسم خراب ہونے کی وجہ سے نارڈن کو کچھ دن مصر میں ہی رکنا پڑا لیکن کون جانتا تھا کہ یہ بدقسمتی نارڈن کے لیے ایک خوش قسمتی ثابت ہوگی اور آنے والے دنوں میں اسے کئی کہانیوں، ریسرچ اور افسانوں میں یاد رکھا جائے گا اب کیونکہ نارڈن مصر میں کچھ دنوں کے لیے رکا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر کے کچھ اچھا ہی کر لیں اس نے پھر مصر کو اپنی ڈرائنگ بک میں اتارنا شروع کر دیا اس نے اپنے ہاتھوں سے اردگرد موجود لوگوں، عمارتوں اور آسمان کو ڈیٹیلڈ ڈرائنگز اور میپس کی شکل میں اتارنا شروع کر دیا یورپ سے اس وقت کچھ ہی لوگ مصر آئے ہوں گے اور بہت کم لوگوں نہیں جو دیکھا اسے کسی کتاب یا ڈرائنگ کی شکل میں ریکارڈ کیا ہوگا سیونٹین تھرٹی ایٹ یعنی سترہ سو اٹھتیس میں نورڈن کے ملک واپس آنے کے بعد اس نے اپنے سارے سفر کو کتاب کی شکل میں پبلش کیا گوئیج ڈیجیٹ نیوبی کے نام سے پبلش یہ ریکارڈ آج تک دنیا کے لیے ایک پہلی بنا ہوا ہے نورڈن نے اس میں لکھا کہ اس نے مصر میں چار بڑے پیرامیڈز دیکھے اس نے کہا کہ اس نے چار بڑے پیرامیڈز کے پاس ہی آٹھ اور بھی چھوٹے چھوٹے پیرامیڈز دیکھے لیکن وہ مصر کے ان بڑے پیرامیڈز کے آگے کچھ بھی نہیں تھے اس نے کہا کہ دو بڑے پیرامیڈز تقریباً پانچ سو فٹ اونچے ہیں اور دو ان سے چھوٹے ہیں لیکن ان میں بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جو انہیں خاص بناتی ہیں نورڈن نے ایک پیرامیڈ کا خاص ذکر کیا جو کہ ان تین پیرامیڈز سے بالکل الگ تھا اس نے کہا کہ یہ پیرامیڈ سب سے بڑے پیرامیڈ سے سو فٹ چھوٹا تھا اس نے لکھا باقیوں کی طرح اس کے اندر جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا مزید کہا کہ اس کی چوٹی حیران کن تھی جو کہ ایک سفید رنگ کے بڑے پتھر سے بنی ہوئی تھی نورڈن کے مطابق یہ کالے رنگ کے مضبوط پتھر سے بنا ہوا تھا اور باقیوں کے تین پیرامیڈ سے تھوڑا ویسٹ یعنی مغرب میں موجود تھا لیکن یہ باقیوں کے ساتھ ایک سریز مکمل کرتا تھا آج کے دور میں جب ہمارے سامنے ہے کہ گھیزہ میں صرف تین ہی بڑے پیرامیڈز موجود ہیں وہ شخص جو اپنے کام میں اتنا ماہر اور قابل تھا وہ اتنا غلط کیسے ہو سکتا ہے ریسرچرز نورڈن کے کام کو غلط نہیں کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نورڈن نے تین بڑے پیرامیڈز کے ساتھ موجود چھوٹے پیرامیڈ کو ہی چوتھا پیرامیڈ سمجھا لیکن نورڈن نے ان چھوٹے پیرامیڈ کا ذکر تو الگ سے کیا تھا اور یہ بھی کہا کہ چار بڑے پیرامیڈز کے سامنے یہ چھوٹے پیرامیڈز کچھ بھی نہیں تھے اس نے یہ بھی لکھا تھا یہ چوتھا پیرامیڈ کالے رنگ کے سخت چمکیلے پتھر سے بنا ہوا تھا جو کہ گرینڈ سے بھی ایک سخت پتھر دکھائی دیتا تھا اور یہ چھوٹے پیرامیڈز تو گرینڈ سے کمزور پتھر سے بنے ہوئے ہیں جن کا رنگ بھی کالا نہیں ہے ایک بات تو دہ ہے نورڈن جو بھی لکھ رہا تھا وہ اس میں کنفیوز نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے سکسٹین سیونٹی فور میں ایک مشہور ڈچ آرٹسٹ اور ٹریولر جو کہ مغربی ایشیا یعنی ویسٹ ایشیا اور نورٹھ ایفریقہ کا بیس سال تک سفر کرتا رہا اس نے اپنے پورے سفر میں جو لوگ درخت جانور اور امارتیں دیکھی اسے وہ لکھتا گیا کورنیلس ڈی برون نے سکسٹین نائنٹی ایٹ یعنی سولہ سو اٹھانوے میں اپنے سفر سے واپس آنے کے بعد ایک ایسی کتاب پبلش کی جس میں اس نے اپنے پورے سفر کو تصویروں کی شکل میں پیش کیا اور ان کی ڈیٹیلز بھی لکھی تھی یہ کتاب پبلش ہوتے ہی ہٹ ہو گئی اور ہر طرف اس کی تعریفیں کی جا رہی تھی یہ کتاب اس وقت پہلی ایسی کتاب تھی جس میں دنیا کے مختلف علاقوں کو اس طرح خوبصورت ڈیٹیل کے ساتھ لکھا گیا تھا اس کتاب میں جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ پیرامٹ کے اندر موجود گرینڈ گیلری کو پہلی بار تصویر کی شکل میں لوگوں نے دیکھا تھا ڈی برون کا کام آج تک قابل تعریف رہا لیکن اس میں ایک بات آج تک حیران کن رہی جسے دیکھ کر آپ بھی شاید پریشان ہو جائیں گے ذرا دیکھیں کہ ڈی برون نے غیزہ پلیٹو کی مکمل ڈرائنگ کس طرح سے پیش کی جی ہاں چار پیرامٹس بلکل ویسے ہی جیسے نورڈن نے اسے دیکھا تھا کیا سچ میں دو اتنے بڑے مشہور اور قابل لوگوں نے اتنا بڑا تاریخی بلندر کیا شاید یہ کوئی تاریخی غلطی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کبھی چار پیرامٹس ہوا کرتے تھے آج بھی غیزہ سے کچھ سو میٹر کی دوری پر ساؤت کی طرف ایک بڑی دیوار موجود ہے جو بڑے لائم سٹون کے پتھروں سے بنی ہوئی ہے یہ دیوار چھے سو پچاس فٹ لمبی ٹیس فٹ اونچی اور تیس فٹ چوڑی ہے اس دیوار کے بارے میں کچھ ہی لوگ جانتے ہیں اور یہاں زیادہ ٹورسٹ وغیرہ نہیں جاتے لیکن کیوں؟ آرکیالوجسٹس جو کہ انشینٹ امارتوں کا علم جانتے ہیں ان کے لیے یہ دیوار آج بھی ایک پہلی ہے کچھ کہتے ہیں کہ غیزہ کے علاقے کو دریائے نیل سے آنے والے سیلاب سے بچانے کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس علاقے کے لیے ایک بانڈری وال تھی جو کہ اسے دوسرے علاقوں سے الہدہ کرتی تھی لیکن اگر یہ ایک بانڈری وال تھی تو کم از کم اس کے نشانات اس علاقے کے چاروں طرف یا کم از کم کچھ کھنڈرات ہی ملتے کچھ آرکیالوجسٹس کا کہنا ہے کہ ان تمام پیرامیٹس سے ایسے پل کی شکل میں راستے جاتے تھے جو کہ سیدھا دریائے نیل کو جا کر ملتے تھے کچھ اور ایسے باقیات موجود ہیں جو کہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ راستے سیدھا ان پیرامیٹس کی طرف جاتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں لیکن یہ دیوار جس دیریکشن میں جا رہی ہے اس طرف کچھ بھی موجود نہیں اگر یہ پرانا پل کی طرح کا کوئی راستہ تھا تو یہ خالی سہرہ کی طرف کیوں جا رہا تھا شاید یہ ہمیشہ کے لیے کسی ڈیزرٹ کی طرف نہیں جاتا تھا بلکہ ایک ایسے پیرامیٹ کی طرف جاتا تھا جو آج کہیں غائب ہو چکا ہے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ دیوار اس ڈائریکشن میں جاتی ہے جس طرف نارڈن اور ڈیپرون نے چوتھے پیرامیٹ کی لوکیشن بتائی تھی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سچ میں یہاں ایک چوتھا پیرامیٹ تھا تو اب یہ کہاں غائب ہو گیا ہے باقیوں کے تین کی طرح یہ اپنی جگہ پر موجود کیوں نہیں کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اگر یہاں کوئی چوتھا پیرامیٹ موجود تھا تو ضرور اسے توڑ کر اس کے پتھروں سے اٹھارویں صدی میں مصر کے سب سے بڑے شہر کائرہ کو بنایا گیا تھا جو کہ آج بھی اس کے قریب موجود ہے کچھ کا کہنا یہ بھی ہے ایک بات تو تیہ ہے کہ اگر یہ چوتھا پیرامیٹ مصر کی ریت کے نیچے چھپا ہوا ہے تو یہ اکیلا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی کئی ایسی چیزیں مصر کے سہران میں چھپی ہوئی ہیں جن کے نشانات ملتے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جاننا چاہتے ہیں تو بس ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں